بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکیسی رات جس میں انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیا جاتے ہیں کون مرے گا کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الودا کہے گا اور کون گریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائیں گے پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اس رات میں نام عمال تبدیل کیوں ہوتے ہیں اور اس رات انسانوں کے بارے میں کون سے اہم فیصلے کیا جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کتنے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو کون سے عمل کرنے کا اشارہ فرمایا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شبان الموزم کی پندرمی رات کو شب برات کہا چاہتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شبان میں اللہ تبارک وطالعہ رحمت کی تین سو دروازے کھول دیتا ہے بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ طاقت کے مطابق عمل کیا کرو بلا شعبہ اللہ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماندار ماہ شبان کے پہلے دن روزہ رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ ایک ہزار شہدہ کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے نام عمال میں ایک ہزار سال کی عبارت کا ثواب لکھا جائے گا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شبان میں تین روزے رکھے ایک منادی آواز دیتا ہے اے خدا کے دوست تجھ پر سلام ہے میں تجھے خوش قبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے درختوں کے ہر ہر پتے کے بدلے میں پچاس پچاس نیکیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر دانے کے عوض میں جو زمین میں اگتا ہے ایک دن کی عبارت کا ثواب دیا ہے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک ہزار نیکیاں دی گئی ہیں قیامت کے دن تجھے پیاس معلوم نہ ہوگی کیونکہ تُو عرشِ الہی کے سائے میں ہوگا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شعبان کی پہلی جمعیرات اور آخری جمعیرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے روزہ دار کے لئے ضروری ہے کہ اس کا روزہ گناہوں سے کھالی ہو اللہ تعالیٰ کے تقویے کے ساتھ اس کو پورا کرے اور صرف اور صرف اللہ اللہ عزوجل کی رضا مندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لئے مندرجہ بالا مقاستوں انعامات اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم مندرجہ زیل شرائط کو ملحوظ کھاتے رکھیں گے اگر کوئی انسان عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا کھانا پینہ چھوڑ دینے کی اللہ عزوجل کو کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینہ ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ بہودہ گوئی اور لگویات سے بچنا روزہ ہے ایک جھوٹ بولنا دوسرا چگلی کرنا تیسرا گعبت کرنا چوتھا شہوت سے کسی مرد یا عورت کو دیکھنا پانچوہ جھوٹی قسم کھانا یہ سب باتیں روزے کا فاسد دیتی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہے جو جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے منع کرتا ہے اپنے پڑوسی کو ازانہ دو اور روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھو اور اپنے روزوں کو بغیر روزے کی دن کی طرح نہ بناو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے پڑے رہنے کے سوا اور کچھ نہیں بہت سے عبادت گزار ہیں اور شب زندہ دار ایسے ہیں جن کی بیداری جاگنے کے سوا کچھ نہیں ایسے مال سے ارش لرز جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ گزب فرماتا ہے اس ارشاد گرامے سے حضور علیہ السلام کی مراج یہ تھی کہ تو عبادت اگر اللہ عز وجل کے لیے نہ ہو تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریک سے بہتر ہوں جس نے عمل خیار میں میرے سوا کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ اسی شریک کے لیے ہوگا میں تو اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتا میرے لیے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ اشاد فرمایا کرتے تھے اللہ ازوجل میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ میرے دل کو نفاق سے بچا میرے عمل کو ریاکاری اور خیانت سے پاک رکھ کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جسینوں میں پشیدہ ہیں جانتا ہے بس روزے دار کو لازم ہے کہ روزے کے عداب اور شرائط کو ملحوظ رکھے روزے میں تھکاوٹ نمود و نمائش اور مخلوق کو اپنے روزے سے باخبر کرنے سے پرہیز کرے اسی طرح دوسری باتوں پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں ہر کام صرف اللہ ازوجل کی رضا بندی کے لیے سر انجام دینا چاہیے تاکہ دین و دنیا میں نقصان سے محفوظ رہے آمین سمامین تذکرات العظیم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے شبان کی راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل کبھی نہ مرے گا نوافل قربِ الٰہی کا بہترین وسیلہ ہے یعنی اپنا کام حضور علیہ السلام نفل پڑھنے کو محبوب جانتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریز دلاتے تعبعین کا محبوب رہا محدثین و موسرین اولیاء و صفیہ آبدینوں کا عملین نے اس نعمت کو حرض جان بنایا مہران بلایت کے مدارج کی تکمیل کا سبب نوافل کو قرار دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نفل ادا کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں یوں فرمایا اولیاء اکرام کی روحانی گزہ نوافل ہی ہیں انہیں سکون اتمنان قلب انہی سے حاصل ہوتا ہے نین ارام کا ذریعہ مگر سونے والوں کی طریف اللہ تعالیٰ اور حبیب قبریہ نے کہیں نہیں فرمائی گو قرآن مجید میں یہ کلمات تئی بات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ذات قریم ہے جس نے رات تمہاری ارام و سکون کے لئے بنائی اب ارام و سکون کیسے حاصل ہو ظاہر بین تو صرف نین کو ارام سے تبلیغ کریں گے مگر عشق و محبت کے نزدیک تو محبوب حقیقی یاد بے شبے بداری کا نام ہی ارام ہے ان کے دل کا سکون اتمنان اور چین شبے بداری ہی میں ہے حضرت خواجہ گن شکر رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کتنا امدہ بیان ہے سیدنا امام العظم اور سیدنا گوسل عظم رضی اللہ خطالہ انہوں کی تو چالیس چالیس سال کی شبے بداری کے تذکرے زبان عزت میں عام ہے مگر ان حضرات کے مختلفین میں بھی ایسی نامور اور وہی شخصتیں گزری ہیں جنہوں نے عشق الہی اور محبت حبیب خدا کے ذکر و اذکار میں ہی سکون و اتمنان کی نعمت سرمدی کا راز پایا وہ نہ صرف خود دولت بداری کی لذت سے شاد کام ہوئے بلکہ مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے شبے بداری کی سعادت آزما کے حصول کا عملی درس دیتے گئے منقول ہے کہ جو شخص شبے برات میں دو رکعت نفل نفل اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سورت الفاتح کے بعد ایک بار آیت القرصی اور پندرہ مرتبہ سورت الاخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا ماہ شبان پندرہویں شب آٹھ رکعت نماز چار سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورت الفاتح کے بعد سورت القدر ایک بار اور سورت الاخلاص پچس مرتبہ پڑھیں مغفرت گناہ کے واسطے یہ بات بہت افضل ہے ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جو میرا نیاز مندام تھی شب برات میں دس رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد کل ہو اللہ واحد گیارہ گیارہ بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی شب برات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں شب برات میں نوافل پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ